السلام علیکم میرا نام کمیل ابباد نخوی ہے میں جنلی ویقوری سے بول رہا ہوں میرا کووڈر ہیرو ڈبل ون میرا کوشن ہے مولانا سے مولانا کہتے ہیں جو کلاوہ پہنٹے ہیں زیارت سے مس کر کے تو وہ ضروری ہے پہننا تو جھر ہم نہیں پہنٹے ہیں تو ہمارے بڑے ہمیں ڈاڑتے ہیں کہ کلاوہ تم نے کینی پہننا کھا تم نے زیارت سے مس کر گیا ہمیں ڈاڑتے ہیں تو یہ جو کلاوہ مس کر کے ہم پہنے ہیں ہم کھاڈٹ بھی آتے ہیں اسے پہنے کے بید بھی ہوتی ہے اس لیے میں نے اسے اتارا ہی سوچ کے تو یہ ہے یہ غلط ہے اسلام علیکم کلاوہ مس کے ہوا پہننا کیسا ہے دیکھیں میرے بھائی میں ایک بات اس جگہ پر ذرا سا ہٹ کے کہتا ہوں کہ مثال کے طور پر کلاوہ ہے کہ دھاگا ہے کہ کپڑا ہے یہ ساری چیزیں ہم جب جاتے ہیں زیارتوں کے لیے یا حج عمرہ میں جاتے ہیں تو خانہ کعبہ وغیرہ سے مس کر کے لیے آتے ہیں یہ چیزیں بڑی مقدس ہیں اس لیے کہ ایسی عظیم بارگاہ سے مس شدہ ہیں چھلائی گئی ہیں خانہ کعبہ سے مثلا ایک چیز مس ہو جائے تو کیا ہی کہنا ہے لیکن اس سے زیادہ اہم خود وہ آدمی ہے جو وہاں سے مس ہو کے آیا ہے ہم نے پہلے اپنا ہاتھ مس کیا اپنے آپ کو مس کیا اپنے ہونٹوں کو مس کیا اپنے آنکھوں کو مس کیا ان کا کتنا احترام کرتے ہیں ہم کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یہ آنکھیں امام حسین کی ذریع سے مس ہوئی ہیں تو اب ان سے کوئی برائی نہ ہونا چاہیے کبھی ہم نے سوچا کہ یہ ہونٹ ہمارے امام حسین کی ذریع سے مس ہے ہم نے اس سے ذریع پاک کا بوسا لیا امیر المومین کی ذریعی حضرت عباس کی ذریعی وغیرہ خانہ کعبہ کو بوسا دیا ہے ہاتھ ہم نے لگائے ہیں ہاتھ وہاں پر سب مس ہوئے ہیں جسم مس ہوا ہے ان کی کتنی قدر کرتے ہیں اصل یہ ہے ہماری وابستگی ہمارا مس ہونا پھر یہ نہیں ہے کیا چیز وہاں سے ہم نے ایک مرتبہ چھلا لی بڑی قیمتی یہ چیزیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اصل یہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے متعصر ہو اپنے اندر انقلاب پیدا کرے یا جن لوگوں کے واسطے وہ جو لوگ ان کے گھر والے ہیں یا ان کے بچے ہیں جب وہ وہاں سے پلٹ کے آیا ہے تو امام حسین کی تربیت لے کر آئے یہ دھاگہ تو ایک نیک دن ختم ہو جائے گا لیکن امام حسین کی محبت اور ان کی تربیت اور ان کے ارشادات اور ان کا بتایا ہوا راستہ وہ تو قیامت ختم نہیں ہونے والا ہے توجہ ہمیں ان چیزوں سے زیادہ امام حسین کے مقصد پر کرنا چاہیے ان کی قربانیاں بتانا چاہیے پہلے سے بھی ہمیں معلوم تھا لیکن ہمیں آج کربلا سے واپس آئے ہیں ہمیں اپنے بچوں کو دھاگے کے ساتھ ساتھ یا دھاگے کے بغیر یا کفن کے بغیر کتنے ایسے ہیں جن کو کربلا کا کفن نہیں ملتا تو ایسے نہیں ہے کہ ان کے محبت میں کوئی کمی آ جاتی ہے ان چیزوں کے اوپر اتنی توجہ نہ دے کر امام حسین کے تعلیمات واقعہ کربلا کے مقاصد یا اہل حرم جو قربانیاں ہیں وہ جذبہ قربانی وہ جذبہ عیسار وہ جذبہ شہادت یہ ہم اپنے اندر بھی اُبھاریں اور دوسروں کو اس کی تعلیم اور پیغان دیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان چیزوں سے کہیں زیادہ اہم ہے ہمیں اپنی سوچ کی ایک مرتبہ پھر سے جانچ کرنے کی ضرورت ہے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ان چیزوں سے ہم زیادہ پیغام حسینی پہنچا سکتے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی اس سے زیادہ مؤثر ہے جو حسینیت کو منتقل کرے کہ ہم وہاں جائیں تو سجدگاہ اور کفن اور وغیرہ وغیرہ کہ ساتھ ساتھ حسینیت اپنے خاندان اور گھرانے کے لئے لے کے آئے وہ حسینیت ان کو بطور تحفہ دیں یہ اہم ہے شکریہ